نمشکار باب سے ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں قریباً کل رات کو دھائی تین بجے تک میں کسی کو بیٹ دلانے کوشش کرنا تھا ہم ان کو بیٹ دلا پائے اور اس کے بعد اس کی سٹرگل ہوئی وینٹی لیٹر کے لیے پھر رات کو ساڑھے پانچ چھے بجے صبح ہم لوگ اس کو وینٹی لیٹر بھی دلا پائے اور پھر وہ بشن نہیں رہا پھر ہماری جنگ شروع ہوئی اس کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں انہیں ان کا انتیم سنسکار کا بھی ارینجمنٹ کر دیا لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ آج دیش کا ہر ایک انسان چاہے وہ بڑا ہو وریب ہو میڈ گلاس فانلی کا ہو اس کی جنگ شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے ایک آکسیجن سیلنڈر کے لیے پھر آکسیجن سیلنڈر سے آکسیجن بیڈ کے لیے وہاں سے آئی سیو کے لیے اور وہاں سے وینٹی لیٹر کے لیے بہت لوگ اس جنگ میں کہیں نہ کہیں ہار جاتے ہیں پہنچ ہو ہی نہیں پاتے اپنے اگلے سطر تک اور جو لوگ پہنچ پاتے ہیں کئی بار ان کو اپنا آخری سر ملتا ہے جو کی ہے شمشان کھات کریمیٹوریم ان کو وہاں پر بھی جگہ نہیں مل رہی بہت لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں انتیم سنسکار کرنے کے لیے ہم لوگ بہت لوگ کی مدد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں میں آج سبھی سرکاروں سے ہاتھ جوڑ کر ابنتی کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسا لاؤ جل سے جل نکالیں کہ کوئی بھی کریمیٹوریم کوئی بھی شمشان کھات یا جہاں پر ان کا انتیم سنسکار یا انتیم رائٹس ہوتے ہیں اس کا خرچہ نہ لگی قریباً تین سے ساڑھے تین ہزار لوگ ہم لوگ ہر روز ہو رہے ہیں اور ایک انسان کا انتیم سنسکار کرانے کا خرچہ قریباً پندرہ سے بیس ہزار آتا ہے تو قریباً چھے سے سات کروڑ روبے کا خرچہ ہے دیش بھر کے اندر کم سے کم سب لوگوں کا جتنا آج لوگ ہم لوگ ہو رہے ہیں ان کا انتیم سنسکار کا اگر سرکار یہ خرچہ اٹھائے تو مجھے رگتا ہے کہ بہت سارے پریوار جن کی آخری جو شمشان یادرہ ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں منز نہیں ہیں وہ آرام سے اپنے پریوار والوں کو اس انتیم یادرہ پر لے جاوائیں گے وہ بولتے ہیں کہ جو مسئیبت میں ساتھ میں کھڑا وہی سب سے بڑا تو یہ سمیں آگیا ہے کہ اور سمیں نہ ویرت کرتے ہوئے جلد سے جلد آگیا ہیں ساری سرکاریں آگیا ہیں اور ایک ایسا لاؤ پاس کریں گی دیش بھر میں جتنے کرمیٹوریم سے ہیں جتنی شمشان گھاٹ سے ہیں جہاں پر بھی لوگوں کو اپنے انتیم یادرہ کے لیے کوئی بھی کرکرم کرنا ہے وہ ایک دم فری آف کاؤسٹ ہو وہاں پر اتنی لکڑیاں بھر دیں اتنا سب سامان بھر دیں کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی فرق نہیں پڑتا کہ وہ افورڈ کرتا ہے نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں ہم لوگوں کو یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک دیش کے اندر ایک واپس وشواص جگانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کرے ہیں آشاء کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اس کے بارے میں سوچیں گے